اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام جب ان تک پہنچا اور جببہ پہنچایا گیا حضورت ویسے کرنی نے جب دعا مانگنا شروع کی اچھا دعا مانگنے کا انداز کتنا خوبصورت تھا آپ سنیں کہ تو دل مچل اٹھے گا جب حضورت عمر فاروق و حضورت مولا علیہ وآلہ وسلم نے جببہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیا سرکار کا جببہ دیا اور کہا کہ حضورت علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے لئے بخشش کے دعا کرنا وہ بخشش کے دعا کرنے لگے تو کیا انداز اپنایا کہنے لگے یا اللہ جو تُو نے چاہا کہ تیرے نبی کریں وہ انہوں نے کر دیا یعنی تُو نے چاہا تھا کہ تیرے نبی جببہ عمر و علی کو دیں تو انہوں نے دے دیا جو تُو نے چاہا تھا وہ تیرے نبی نے کر دیا کہ سرکار علیہ السلام کو حکم تُو نے دیا تھا کہ حضورت عمر و حضورت علی کو جببہ دو امانتا تو انہوں نے دے دیا پھر حضورت عمر اور حضورت علی نے بھی اپنا فریضہ پورا کر دیا کہ وہ میرے پاس لے آئے اب میں بھی اپنا فریضہ پورا کر رہا ہوں کہ میں اس جببے کو ہاتھوں پر رکھ کر تجھ سے امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں اب آخری کام تیرا ہے مولا کرم کر اور میرے نبی کی امت کی بخشش فرما دے کتنا خوبصورت اندار حضورت عمر و حضورت علی نے اپنایا اور ایک دفعہ آپ نے اپنی ماں سے اجازت لی کہ مجھے اجازت دیں میں نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں اور حضورت عمر و حضورت علی کی جو والدہ تھی وہ بڑی بیمار تھی اور نظر ان کی نہیں تھی نابینی تھی آنکھوں سے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان سے ملاقات کے لیے اب انہوں نے کرن سے مدینہ آنا تھا جو کہ اچھا بلا فاصلہ تھا تو اپنی والدہ سے جب اجازت مانگی تو والدہ نے کہا کہ تمہیں اس شرط پہ اجازت دیتی ہوں کہ مدینہ جانا اگر سرکار گھر مل گئے تو گھر مل لینا ان کے پیچھے نہ جانا اور بات بھی ٹھیک تھی اگر سرکار آگے کہیں جنگ پہ گئے ہوں اور یہ پیچھے چلے جائیں تو بچاری ماں جو پیچھے نابینی بھی ہے بوڑی بھی ہے اسے کون کھانا دے گا کون اس کی فکر کرے گا جیسے ہی ماں نے اجازت دی تو ماں سے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے میں سرکار رضی اللہ علیہ السلام کی پیچھے نہیں جاؤں گا گھر ملے تو گھر میں ملاقات کر لوں گا حردہ ویسے کردی نے فوراں جو ہے وہ پیدر سفر شروع کیا اور میں نے پڑا ہے کہ آپ نے جوتے بھی نہیں پہنے اور بھاگنا شروع ہو گئے مدینہ شریف پہنچے آگر حجر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ دستک دی حردہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کون ہے تو جواب دیا کہ میں قرن سے آیا ہوں نبی پاگلہ علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر نہیں تھے حردہ عائشہ نے کہا کہ وہ گھر نہیں حردہ ویسے کردی نے اجازت طلب کی اگر اجازت ہو تو میں نبی پاگلہ علیہ السلام کے حجرہ کو دیکھ سکتا ہوں وہ جگہ جہاں میرا یار بیٹھتا ہے لیٹھتا ہے سوتا ہے جہاں میرے نبی آرام فرماتے ہیں میں اس جگہ کے اوپر ایک نظر ڈالنا چاہتا ہوں کتنا گہرا عشق تھا حردہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دی فرمایا ٹھیک ہے اجازت ہے اور آپ سائیڈ بھی ہو گئیں حردہ ویسے کرنی اندر گئے اور جا کر نبی پاگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چیزوں کو دیکھا آپ کی چار بائی کو دیکھا آپ کے بستر کو دیکھا اور رونے لگے روتے روتے باہر نکل گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہو سکی اور ملاقات اللہ نے مقدر میں لکھی نہیں تھی واپس چلے گئے کچھ ہی ٹائم گزرا میرے آقا علیہ السلام واپس تشریف لے آئے حردہ عائشہ کہتی ہیں ابھی میں نے بتایا نہیں تھا کہ آج کوئی آیا ہوا تھا میرے آقا جیسے ہی کمرے میں گئے فوراں باہر نکل آئے اور کہا کہ آج کوئی آیا تھا کمرے کے اندر تو حردہ عائشہ کہتی ہیں جی حضور بڑی دور سے قرن سے کوئی بند آیا تھا آپ سے ملنے کے لئے اور آپ نہیں مل سکے تو وہ واپس چلا گیا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراں فرمایا یہ جتنا نور برس رہا ہے میرے حجرے پر یہ نور یقیناً اویسے کرنی کی وجہ سے ہے یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں سرکار علیہ السلام دفن ہے یہ جماع امت ہے عرش سے بھی افضل ہے وہ جگہ جہاں میرے آقا علیہ السلام کا جسم مبارک ہے وہ اتنا شانو والا حجرہ میرے آقا اس پر نور برستا دیکھتے ہیں تو سمجھ جاتے ہیں یہ نور آج جو برس رہا ہے پہلے برستا ہے تو میری وجہ سے برستا ہے لیکن آج میرے سچے عاشق کی وجہ سے برس رہا ہے